بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزبان شمشاد مانگٹ آج کی ہٹ سٹوری ہماری قومی اسمبلی سے متعلق ہے جہاں پہ احتجاج اور ہلڑ بازی جاری ہے ناظرین جب سے وزیراعظم جناب عمران خان کی حکومت آئی ہے جب سے وہ اقتدار میں آئے ہیں بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ جب سے وہ اپوزیشن میں آئے ہیں اس وقت سے قوم کا مزاج کچھ احتجاجی سا ہو گیا آپ دیکھتے ہوں گے کہ پارلیمنٹ کے اندر بھی احتجاج پارلیمنٹ کے باہر بھی احتجاج اندر اراکین پارلیمنٹ احتجاج کر رہے ہوتے ہیں باہر جو متاثرین ہوتے ہیں کبھی پیمز والے احتجاج کے لیے پہنچ جاتے ہیں کبھی جو ڈیپوٹیشن ٹیچرز ہیں وہ احتجاج کے لیے پہنچ جاتے ہیں اس کے علاوہ اور بھی بے شمار مسائل ہیں کبھی کلرک وہاں احتجاج کے لیے پہنچ جاتے ہیں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ باہر بھی احتجاج اندر بھی احتجاج اور عوام بچاری جو ہے وہ پیس رہی ہے مہنگائی میں بے روزگاری میں آج اسمبلی میں جو ہلڑ بازی ہوئی جو ہاتھا پائی ہوئی جو گالم گلوچ ہوئی اس حوالے سے ہمارے ساتھی رپورٹر جو ہیں جناب تارک ویرک صاحب یہ کور کر رہے تھے ہم ان سے جانیں گے جناب تارک ویرک صاحب ذرا بتائیے گا کہ قومی اسمبلی کے اندر کیا معاملہ تھا اپوزیشن کیا چاہتی تھی کیوں یہ گتم گتا ہوئے کیوں یہ گالم گلوچ ہوئی کیا وجوہات تھی اس کی جی شکریہ مانگر صاحب آج اسمبلی کا اجلاس شروع ہوا تو وقفہ سوالات شروع کیا گیا تو پہلا سوال تھا شازیہ مری کا جن کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے تو اسی سوال پر جو وفاقی وزیر عمر عیوب صاحب ہیں انہوں نے اپوزیشن پہ تنقید شروع کر دی کہ جو گزشتہ حکومتوں نے کیا تھا اسی وجہ سے آج بجلی کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں ہمیں ان کا کیا ہو جو ایشیوز ہیں ان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے لیکن جب انہوں نے احتجاج شروع کیا تو یہ احتجاج بڑھتا رہا اور مسلسل چلتا رہا پھر ایک مرتبہ اپوزیشن کی طرف سے کورم کی نشاندہی کی گئی کورم پھر پورا نکلا پھر دوبارہ کورم کی نشاندہی وفاقی وزیر نے کی پھر کورم اپوزیشن نے پورا کیا پھر جب اپوزیشن نے پورا کیا تو پھر اینڈ پہ جا کے ایک مرتبہ پھر اپوزیشن کی طرف سے کورم کی نشاندہی کی گئی اور کورم پورا نہ ہوا اور اجلاس غیر مہنہ مدد کے لیے ملتوی کر دیا گیا اصل میں ایشو یہ ہے کہ یہ حکومتی رویہ جو ہے وہ اجلاس چلانے والا نہیں ہے حکومت خود نہیں چاہتی حالانکہ اگر اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کر معاملات تیہ کیے جائیں اور اپنے وزراء کو یہ سمجھا جائے کہ ہم نے اجلاس چلانا ہے ترمیم حکومت کی طرف سے لائی گئی ہے چھبی ویسی آئینی ترمیم ہے جو جس کے تحت وہ کرنا جاتے ہیں کہ چیننڈ کے انتخابات جو ہیں وہ شو آف ہینڈ کے ذریعے اوپن بیلٹ کے ذریعے ہوں جب حکومت کی طرف سے ترمیم لائی گئی ہے تو حکومت نے ہی معاملات کو سلجانا ہے آج انہوں نے تسلیم بھی کر لیا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے اکثریت نہیں ہے یہ دو تائی اکثریت کے بغیر یہ بالپاس نہیں ہو سکتا لہٰذا ہم صرف اس لیے لے کر آئے ہیں کہ ہم اپوزیشن کا جو رویہ ہے جو چاہتی ہے جو آہ الیکشن میں یہ خرید و فروخت ہوتی ہے اس کو ختم کیا جائے یہ ہمارا صرف مقصد ہے اس میں ہمیں پتا ہے کہ ہم جو ترمیم لے کر آئے ہیں اس میں دو تائی اکثریت کی ضرورت ہے اور وہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے نہیں تارک ورک صاحب دیکھیں نا میں یہ آپ پارلیمنٹ کور کرتے ہیں میں بھی وہاں جاتا رہتا ہوں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ حکومتی راکین نہیں اٹھ کے قورم کی نشاندہی کر دی ہو یا کسی وفاقی وزیر نے میرا ایک خیال ہے کہ تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ کسی وفاقی وزیر نے قورم کی نشاندہی کی ہو یعنی وفاق چودری صاحب نے قورم کی حکومتی راکین جو ہیں وہ اس بل پہ بیس کر رہے تھے سب سے پہلے شاہ محمود کریشی ہی نے اس پہ تقریر کی اس کے بعد فواد چودری نے کی اس کے بعد اسد عمر نے کی جب تینوں وزراء نے اس پہ بیس کی تو اپوزیشن کی طرف سے مسلسل احتجار جاری رہا اور احتجاج کے دوران وہ نعرے بازی کرتے رہے اسمبلی کے اجلاس کے دوران ایک جگہ پہ ایسی صورتحال نظر آئی جب حکومتی وزیر نے اپوزیشن کے لیڈرشپ پہ جب تنقید کی تو پیپلز پارٹی سے نوید کمر اور نون لیگ سے مریم اورنگ زیب ڈپٹی سپیکر کے پاس کہے اور انہوں نے کہا کہ آپ کس طرح سے اجلاس چلا رہے ہیں اور نوید کمر نے ان کا مائک پڑھ کے ایک سائٹ پہ کیا اور اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے پی ٹی آئی کے جو آراکین ہیں ان میں سے عطا اللہ ہیں ایک اور دوسرے عالم گیر خان صاحب ہیں وہ فوری باگ کر گئے اور انہوں نے نوید کمر کو دکے دیے اور گالیاں بھی دیں اور گالیوں کے دوران جب دیکھا پیپلز پارٹی کے رکن آغا رفی اللہ نے تو وہ باگ کر گیا اور انہوں نے پکڑ کر انہیں نیچے پھینک دیا اور یہ اس کے بعد پھر آپوزیشن اور حکومتی آراکین میں تلخ جملوں کا تبادلہ شروع ہو گیا اور اس طرح کی صورتحال کو بھامتے ہوئے سپیکر ڈپٹی سپیکر قاسم سوری نے اجلاس کو دس منٹ کے لیے ملتوی کر دیا وجہ یہ تھی کہ چونکہ وہ ان کے خلاف بار بار باتیں کرتے تھے کہ ان کی خرید و فروخت جو ہے ان کو روکنے کے لیے ہم بل لارے ہیں اور یہ گزشتہ حکومتوں نے ہر الیکشن میں خرید و فروخت کی ہے ہم نے ان کا رستہ روکنے کے لیے یہ آئینی ترمیم لے کر آئے ہیں لیکن جب سپیکر نے اپوزیشن کو موقع دیا اپوزیشن والے نے بولنا شروع کیا ساب سے پہلے انہوں نے موقع دیا سابق وزیر اعظم راجع پرویز اشرف صاحب کو جب ان کو موقع دیا انہوں نے بولنا شروع کر دیا تو حکومتی ارکان چونکہ جب وہ بول رہے تھے تو اپوزیشن احتجاج کر رہی تھی تو انہوں نے بھی احتجاج شروع کر دیا جب احتجاج شروع ہوا تو وہ بول رہے تھے تو اسی دوران وفاقی وزیر فواد چودری نے کورم کی نشاندہی کر دی جب انہوں نے کورم کی نشاندہی کی تو ان کے ساتھ بیٹھے سرور خان صاحب جو وفاقی وزیر ہیں ایوییشن کے انہوں نے کہا کہ یہ آپ نے بہت غلط کیا ہے کیونکہ ایک وفاقی وزیر جو آتا ہے وہ کورم کی نشاندہی نہیں کرتا حکومت نے اجلاس چلانا ہوتا ہے تو اس پر وہ شرمندہ ہوئے اور انہوں نے دیکھا کہ سب لوگ میری طرف کیوں دیکھ رہے ہیں ان کے کورم کی نشاندہی پر کچھ وزراء اور کافی عراقینیں اسمبلی جو حکومتی عراقین تھے وہ بیٹھے رہے لیکن وہ باہر نہیں نکلے جب سپیکر نے گنتی کروائی گنتی کروانے کے بعد جب کورم پورا نکلا تو آپوزیشن نے کہا کہ آج تاریخ میں یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ ایک وفاقی وزیر جو کورم کی نشاندہی کر رہا ہے اس نے کورم کی نشاندہی کی ہے اور آپوزیشن نے کورم کو پورا کیا ہے اس پر سپیکر نے کہا کہ راجہ پرویز اشرف صاحب آپ اس پہ بیس کریں اس بل پہ تو اسی دوران پھر وہ حکومتی وزراء باہر چلے گئے کچھ کچھ ادھر ہی بیٹھے رہے حکومتی عراقین آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے رہے کہ یہ ہمارے وفاقی وزیر نے اس طرح کا قدم کیوں اٹھایا ہے تو پھر یہ سلسلہ چلتا رہا آپوزیشن لیکن میں جناب تارک ورک صاحب مجھے یہ بتائیں کہ دیکھیں شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی یہ کہا ہے کہ جب ایک معاملہ تیہ ہو جائے کہ اپوزیشن بھی بات کرے گی حکومت بھی بات کرے گی لیکن اپوزیشن والے اپنی واردات کر لیتے ہیں پوری بات کرتے ہیں لیکن جب مراد سعید جیسے ان کے مین پلیئر کھڑے ہوتے ہیں تو ان کو مرچے لگتی ہیں ایسی کیا مرچوں والے ان کی تقریر ہوتی ہے جو اپوزیشن سے برداشت نہیں ہوتی اس کی کیا وجہ ہے نہیں یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ مراد سعید جب بھی تقریر کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس پہ اپوزیشن والے احتجاج کرتے ہیں کیونکہ وہ اپنی تقریر کے دوران اس طرح سے گفتو کرتے ہیں وہ ان کی جو لیڈرشپ ہے ان پہ تنقید کرتے ہیں جب ان پہ تنقید کرتے ہیں تو ان کی پارٹی کے جو عراقین اسمبلی ہیں وہ آ کر سامنے احتجاج کرنا شروع کر دیتے ہیں اور مختلف قسم کے فکریں ان پہ کستے ہیں آج انہوں نے ایک جو نعرہ لگایا کہ ڈیزل سستہ اور واشل سستی ہو گئی ہے ڈیزل مہنگا اور واشل سستی ہو گئی ہے اس طرح کہ آج انہوں نے نعرے بازی کی ہے جو ہر بندہ سن نہیں سکتا خواتین خود ہی یہ نعرے لگا رہی تھی لیکن مسئلہ یہ ہے کہ حکومت جو ہے اس نے اجلاس کو چلانا ہوتا ہے ان کا رویہ ٹھیک ہونا چاہیے کیونکہ وہ اپنا رویہ ٹھیک رکھیں گے تو اجلاس چلے گا حکومت ہمیشہ ہی ہر حکومت تنقید کرتی ہے ان کا کام ہی تنقید کرنا ہوتا ہے حکومت پہ لیکن اپوزیشن تنقید کرتی رہتی ہے حکومتی رویہ ٹھیک ہو اگر وہ اجلاس کو چلانا چاہے تو وہ چلا سکتے ہیں آج کے اجلاس میں پہلے ہی question پہ جب شازی امرین نے question کیا تو حکومتی وزراء نے اپوزیشن کے جو leadership ہے ان پہ تنقید شروع کر دی جس سے یہ سلسلہ آج کا نہیں تو تنقید دیکھیں جمہوریت نام ہی تنقید کا ہے تو تنقید کرنا تو کوئی بری بات نہیں ہے جب ایک معاملہ تیہ ہو جاتا ہے کہ ادھر سے بھی تنقید ہوگی ادھر سے بھی تنقید ہوگی حتیٰ کہ مسلم لیگ نون نے speaker chamber میں بیٹھ کے یہ تیہ کیا کہ وہ ایوان کو چلنے دیں گے لیکن جو ہی جب وہ ایوان میں آتے ہیں تو پھر لگتا ہے کہ کسی اور نے ان کو اطلاع دی ہوتی ہے کہ اب یہ ایسا نہیں کرنا ایوان کو چلنے نہیں دینا تو یہ کیا سچ نہیں ہے بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں یہ وفاقی وزیر فاد چودری نے آج اسمبلی میں یہ بات کی ہے کہ اپوزیشن کے راکین speaker chamber میں آئے تھے اور یہ بات تیہ ہوئی تھی کہ دو اپوزیشن کے رہنما بولیں گے اور ایک حکومتی وزیر جو ہے ان کا جواب دے گا یہ تیہ تھا اس طریقہ کار کے مطابق آج کا اجلاس چلنا تھا لیکن پتہ نہیں کیوں کہ ان کو لندن سے کوئی فون آ گیا ہے یا جہتی عمرہ سے کوئی فون آ گیا ہے جس کی وجہ سے یہ جو معاملہ تیہ ہوئے تھے اس پہ عمل نہیں کر رہے اس کی پتہ نہیں کیا وجہ ہے اور اس وجہ سے آج کا اتجاج جو ہے یہ مسلسلہ پوزیشن کر رہی تھی اور پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے ان پہ چور چور لکھا ہوا تھا مہنگائی کے خلاف نعرے لکھے ہوئے تھے وہ سامنے پکڑ کے نعرے بازی مسلسل کرتے رہے تین وزراء نے آج بیس میں حصہ لیا شامود کریشی اس کے اسی کی تقریر کے دوران بھی اتجاج کرتے رہے اور اس کے علاوہ فواد چودری ہی کے اپنا خطاب کے دوران بھی اتجاج جاری رہا سد عمر کے خطاب کے دوران بھی اتجاج جاری رہا جی بہت شکریہ جناب ورک صاحب تو ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ عمران خان کے دور کا جب بھی موازنہ ہوگا تو اتجاج یاد آئیں گے اب دیکھیں پوری دنیا میں امریکہ میں اس وقت ٹرمپی اتجاج جاری ہے ہمارے پڑوسی ملک بھارت میں کسانوں کا سکھی اتجاج جاری ہے ہمارے اپنے ملک میں کئی قسم کے اتجاج جاری ہیں جن میں ڈاکٹری اتجاج استادی اتجاج کلرکی اتجاج اور اس کے علاوہ پارلیمانی اتجاج بھی اب اس میں شامل ہو گیا ہے یہ پارلیمنٹ کا کام عوام کے لیے فلاہ و بیبود کے راستے تلاش کرنا ہے لیکن وہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے گتھم گتھا حلوڑ بازی لڑائی جھگڑے کیا اس سے عوام کے مسائل حل ہوں گے اور یہ آج کی بات نہیں ہے ہمیشہ سے یہ ایسا ہوتا ہے اور پھر یہ یہ بھی کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ جمہوریت کا حسن ہے بھئی جمہوریت تو حسن سے جمہوریت کے حسن کو تو چار چاند لگ رہے ہیں کیونکہ اندر بھی اتجاج باہر بھی اتجاج لیکن عوام کا پرسانی حال کیا ہوگا سمشاد مانگڑ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ